اسلام علیکم ویلکم ٹو دی چینل سو آج جو ہم بات کرنے والے ہیں وہ ہے پیتالوجی سیکنڈ سیمیسٹر جس میں ہم ایم سی کیوز کو ڈسکس کرنے والے ہیں ٹھیک ہے ایم سی کیوز کے ساتھ میں نے کوئیسٹن کا پیپر بھی حل کیا ہوا ہے تو اگر آپ نے اس کو نہیں دیکھا تو آپ ان کو بھی دیکھ لے کہ ہم نے پیتالوجی کے کوئیسٹن کس طرح سے سالف کرنے ہیں ٹھیک ہو گئی بات تو آج ہم سٹارٹ کرنے والے ہیں پیتالوجی اس سے پہلے ہم نے فارمکالوجی کو بھی ڈسکس کیا کوشش کریں گے کہ ایک اور پیپر بھی ڈسکس کیا جائے اگر وہ آگست کا پیپر میرے پاس آ گیا تو میں اس کو بھی ڈسکس کر لوں گا اگر آپ لوگوں کے پاس ہو تو میرا وٹسپ نمبر آبیلیبل ہے آپ مجھے سینڈ کر سکتے ہیں تاکہ میں اس کو ڈسکس کر سکوں کیونکہ میرے پاس تو آگست والے پیپر نہیں ہے یہ جینوری والے پیپر سے سیئے اچھا فرسٹ آفال سٹارٹ کر لیتے ہیں ایم سی کیوز سے تو ایم سی کیوز میں اگر ہم دیکھ لیں فرسٹ نمبر جو ایم سی کیوز ہے یہ پیتالوجی کا پیپر جب میں دیکھ رہا تھا نا تو بڑا ہی کنفیوزنگ پیپر ہے ایڈونٹ نوو وائی بیکاوز انہوں نے جو ہے نا سپیسیفک سپیسیفک جملے جو ہے نا وہ اٹھائے ہوئے ہیں اور اس میں سے بیچ میں سے ایک ورڈ نکال کے کہہ رہے ہیں کہ اس کو فیل کرے تو یہ بڑا مشکل ہو جاتا ہے کیونکہ پھر تو وہ رٹھی والا سسٹم ہو جاتا ہے نا تو یہ بڑا مشکل ہوتا ہے اچھا اگر ہم یہاں پہ دیکھ رہے پہلا والا جو ایم سی کیوز ہے نا یہ پہلی سی جو ہے نا کنفیوز ہے ایڈونٹ نو وائی اگر آپ لوگ جو ہے نا مطلب اگر میں کسی آنسر کو غلط بتا دیتا ہوں تو آپ لوگ ٹیک کر لیں ہے اگر آپ کے پاس کوئی دوسرا آنسر ہو سو فرسٹ آف آل سٹاٹ کر لیتے ہیں کوسٹن نوبر ون سے تو کوسٹن نوبر ون میں کیا بتا رہے ہیں کہ انکریز ان دے ٹیل سی ایز ڈیش ایفیکٹ آف انفلیمیشن اچھا میکنیزم کیا ہے جب میں نے اس کو سچ کیا نا مطلب میرے پاس کوئی بوپا غیرہ نہیں ہے لیکن مسئلہ یہ ہے اصل میں کہ جب ٹیل سی کی کاؤنٹ انکریز ہوتی ہے نا تو ٹیل سی کاؤنٹ ہمارے پاس انڈیکیٹ کرتا ہے کہ انفیکشن جو ہے نا وہ بہت زیادہ ہے ٹھیک ہے کیونکہ انفیکشن کی وجہ سے ٹیل سی کاؤنٹ جو ہے نا وہ انکریز ہوتی ہے کیونکہ اگر مثال کے طور پر جراسیم زیادہ آ رہے ہیں تو یہاں پہ ٹیل سی جو ہے نا جو ٹوٹل یوکوسائٹ ہے وہ ہمارے پاس انکریز ہوتے ہیں تو یہاں پہ میرے خیال میں جو آنسر ہے وہ ہے انفیکٹیو ایفیکٹ ٹھیک ہے لیکن اگر آپ کے پاس اس سے بہتر کوئی آنسر ہو یا آپ کے پاس کوئی شارٹ بوک ہو جس سے یہ قویسٹن لیا گیا ہے تو مجھے ضرور بتا دے کومنٹ سیکشن میں ٹھیک ہو گئی بات اچھا دوسری کی طرف آ جاتے ہیں سو سیکنڈ ون از اپاپٹوسز انڈیکیٹس ڈیشل سیل ڈیتھ اب ہمارے پاس اپاپٹوسز اپاٹوسز اس کو ہم اپاٹوسز کہتے ہیں اپاٹوسز ہمارے پاس کیا انڈیکیٹ کرتا ہے کیا یہ ہمارے پاس سوسائٹ سیل ڈیتھ ہے یا ہمارے پاس پروگرام سیل ڈیتھ ہے تو اصل میں یہ انڈیکیٹ کرتا ہے پروگرام سیل ڈیتھ پروگرام سیل ڈیتھ ہم اس کو کہتے ہیں کہ سیل جو ہے نا وہ خود ہی اپنے آپ کو مار لیتا ہے کیونکہ اس کی کچھ ضرورت نہیں ہوتی ٹھیک ہو گئی بات تو اس کو ہم اپاٹوسز کہتے ہیں اچھا ڈیش کیلسیفیکیشن اس کامن ان کیڈنی ٹیوبیولز ہمارے پاس جو کیلسیفیکیشن ہے وہ ہمارے پاس کیڈنی ٹیوبیولز میں کون سی کیلسیفیکیشن ہمارے پاس کامن ہے تو اس کا جو آنسر ہے نا وہ ہے میڈولری میڈولری نیفرو نیفرو کیلسی نوزز میڈولری نیفرو کیلسی نوزز کلیر ہو گئی بات اچھا اب آ جاتے ہیں فورت نمبر کی طرف تو فورت نمبر کیا کہہ رہا ہے کہ the process of healing in which dead tissue is replaced by a similar type of tissue is called but اب وہ process جو healing اس میں ہوتی ہے اور اس میں جو dead tissues ہے وہ replace ہو جاتے ہیں by the similar type of a tissue ایک مثال کی طور پر آپ کے ہاتھ سے ایک tissue جو ہے نا وہ remove ہو گیا ہے اس کی ڈیت ہو گئی ہے اور اس کو پھر کوئی اور tissue replace کرتے ہیں تو اس process کو ہم کیا کہتے ہیں تو اس process کو ہم کہتے ہیں repair ٹھیک ہے اچھا question number 5 کی طرف آ جاتے ہیں so question number 5 کیا کہہ رہا ہے کہ wound healing is commonly retarded by bacterial ہمارے پاس کون سا جو ہے نا wound healing کیا ہمارے پاس retarded ہوتی ہے by bacterial تو یہ یہ اب اس طرح کی ایم سیکیوز جو ہوتے ہیں نا یہ confusing ہوتے ہیں کیونکہ یہاں پہ آپ کے جو ہے نا بیکٹیریا تو لکھا ہوا ہے نہ آپ نام جو ہے نا وہ مانگ رہے کچھ بھی نہیں مانگ رہے بس صرف ایم سیکیوز جو ہے نا پتا نہیں ہے ڈونڈو کہا سے ڈالا ہوئے اور کہہ رہے ہیں کہ اس میں کیا آتا ہے تو میرے خیال میں تو اس میں جو ہے نا bacterial infection آتا ہے کیونکہ اس کے علاوہ تو میرے خیال میں کوئی اور word نہیں ہے نہ کوئی research ہے کیونکہ infection جو ہے نا جو bacterial infection ہے وہ wound healing کو ڈیلے کرتی ہے کیونکہ جب وہاں پہ اگر infection ہوگا تو جو wound healing ہے وہ اچھی طرح سے نہیں ہوگا وہ so wound healing is retarded by the bacterial infection اچھا question number six so the cause of a disease indicated by the term اب cause of a disease ہمارے پاس کس چیز کو indicate کرتی ہے اب یہ ہمارے پاس ہے یہ ایک simple term ہے یہ اصل میں ہم کہتے ہیں نا کہ جو terminologies ہوتے ہیں نا تو terminologies میں ہمارے پاس کون کون سے ایسی terminology ہے تو اب cause of a disease کو ہم کس طرح سے define کرتے ہیں cause of a disease کو یہ indication مانگ رہے ہیں اصل میں یہ ہمارے پاس کیا ہے یہ ہے کہ ہمارے پاس cause کیا ہے ایک disease کی cause کا ہے تو اس کو ہم terminologies کہتے ہیں اچھا اس کے علاوہ میں آپ کو بتا دو بہت سارے terminologies جو ہے نا اس میں ہوتی ہیں مثال کے طور پر اگر ہم دیکھ لیں pathology کی بہت سارے ایسی terminologies ہے تو اس کی بھی definition یاد کر لیا کریں تو یہاں پہ جو question number six میں بتا رہے ہیں نا کہ the cause of a disease is indicated by the term تو اس کو ہم کہتے ہیں etiology ٹھیک ہو گئی بات اس کو ہم کیا کہتے ہیں ایتیولوجی کہتے ہیں اچھا question number seven کی طرف آ جاتے ہیں so hyperplasia indicates dash response of the cell اب hyperplasia جب ہو جاتا ہے تو یہ کیا indicate کرتا ہے تو اگر آپ کو یاد دو hyperplasia is the part of the adoptive response تو یہ ہمارے پاس adoptive response جو ہے نا وہ کیا کرتا ہے adoptive response جو کرتا ہے اچھا اس کے علاوہ atrophy ہے hypertrophy ہے hyperplasia mediflesia یہ ہمارے پاس سارے کیا آ جاتے ہیں یہ ہمارے پاس سارے adoptive responses میں آ جاتے ہیں اچھا اس کے علاوہ اب next کی طرف آ جاتے ہیں تو next میں یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ H2O2 is in dash oxidant H2O2 ہمارے پاس کون سا oxidant ہے تو یہ ہمارے پاس hydrogen peroxide hydrogen peroxide clear اچھا اس کے بعد acute inflammation is a dash response of the body اب acute inflammation ہمارے پاس کون سا response ہے تو acute inflammation ہم کسی کہتے ہیں اچھا پہلے ہم یہ define کر لے کہ inflammation کہا چیز ہے تو inflammation is a protective response ٹھیک ہے inflammation is a protective response to any type of injury لیکن یہاں پہ acute کا word use ہوا ہے تو اس میں آپ نے لکھنا ہے کہ it is an immediate immediate immune protective response clear immediate ہے immune ہے اور protective response of the body ہے اچھا during acute inflammation monocyte is converted to the converted in the tissue to اب جب inflammation ہوتی ہے نا تو اس میں monocyte کس چیز کو convert ہو جاتے ہیں تو جب وہ convert ہوتے ہیں نا تو وہ convert ہو جاتے ہیں towards the macrophages وہ as a macrophages جو انا پھر کام کرتے ہیں تو یہ دو چیزوں میں convert ہوتا ہے ایک macrophages میں دوسرا جو ہمارے پاس ہے وہ ہے dendrites ٹھیک ہے تو یہ اس میں اس کو ہم dendritic cells بھی کیا تھے ٹھیک ہے تو آپ دونوں لیکھ سکتے ہیں کہ یہ it is converted into macrophages and dendritic cells اچھا question number 11 non development of the kidneys since birth is indicated by the term اب جب non-indicated sorry non-development kidney ہوتی ہے تو اس کو ہم medical term terminology کس نام سے بکارتے ہیں تو اس کو ہم کہتے ہیں renal renal agenosis renal agenosis clear اچھا question number 12 so the directional movement of leukocyte towards the attracting is called جب جو monocyte ہوتی ہے sorry leukocyte ہوتی ہے اور وہ ایک specific direction ہوتا ہے جس کی پیچھے وہ جاتا ہے تو اس پروسس کو ہم کہتے ہیں کیمو ٹیکسس یہ حضر میں inflammation کا جو process ہے اس میں ہوتا ہے جو ڑکوسائٹس ہوتے ہیں وہ جہاں رہے ہوتے ہیں by the help of some chemicals اس کو ہم کیمو ٹیکسس کہتے ہیں clear ہو گئی بات question number 13 کی طرف آجاتے ہیں تو in hemorrhagic inflammation is present in the exudate جب hemorrhagic inflammation ہوتی ہے تو اس میں ہمارے پاس exudate ایک ہوتا ہے exudate dash imparts yellow color of the body ہمارے پاس ایسی کونسی pigment ہے جو yellow coloration کو جو ہیں imparts کرتی ہیں تو اس کا کیا مطلب ہے اس میں ہے ہمارے پاس zentines zentines کیا کرتے ہیں imparts yellow color of the body tissues question number 15 اچھا اگر مثال کی طور پر یہاں پہ جو ہیں زنتین کی بات ہو رہی ہے تو لیکن اگر آپ کے یاد ہونا body tissue میں اگر fat present for fat ٹھیک ہے fats تو یہ بھی کیا کرتی ہیں یہ ہمارے پاس yellow coloration cause کرتی imparts کرتی ہیں تو اس میں آپ نے دونوں لکھ سکتے ہیں کہ اگر pigment کی بات ہو رہی ہے تو zentines in air اگر fats کی بات ہو رہی ہے تو fats اچھا question number 15 dash is the most common sequel of the acute inflammation اچھا ایک بات آپ کو میں بتا دوں sequel جو ہے نا یہ اصل میں sequence کی بات ہو رہی ہے کہ sequence کیا ہے تو جب acute inflammation ہوتا ہے نا تو اس کی sequel اصل میں اس طرح سے ہیں کہ آپ نے لکھنا ہے کہ resolution sorry resolution ٹھیک ہے پھر اس کے بعد superative superative and پھر اس کے بعد progressive clear ہو گئی بعد یا تو یا تو یا تو ریزول ہوگا یا سپریٹ ہوگا پس اند آئے گا یا جو ہے نا وہ chronic inflammation کی طرف جاہے گا لیکن تو یہ اس کا جو ہے نا common sequence ہے اچھا question number 16 bacterial dash is the common cause of cell injury اب ہمارے پاس یہ اب کس طرح کی MCQs ہے لیکن خیر اس میں کیا کر سکتے ہیں یہ اس کی لئے پتا نہیں یہ کون سے بک جو ہے نا دیکھ رہے ہوتے ہیں کیونکہ اس طرح کی filling the blanks بنانا یہ I don't know میرے ذہن سبھائے رہے اچھا یہاں پہ کیا بات ہو رہی ہے اب ایک بندہ اگر سوچ رہے ہیں تو وہ سوچے گا کہ bacterial infection لیکن اصل میں اس میں جو آنسر ہیں وہ ہیں bacterial exotoxins جو bacterial exotoxins جو exotoxins ہوتے ہیں وہ common cause کرتی ہے infection cell injury ٹھیک ہے اچھا any substance that imparts colour to the body tissues is called اب وہ چیز جو impart کرتی ہے colour to the body tissues تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں تو اس کے دو نام ہیں ایک ہم اس کو کہتے ہیں colors additive ٹھیک ہے تو آپ colors additive بھی لکھ لیں پلس اس کے ساتھ pigments بھی لکھتے ہیں کیونکہ اس میں دوسرے نام دوسرا جو نام ہے اس کا وہ pigment clear تو دونوں آپ لکھ سکتے ہیں اچھا question number 18 so tumor with regards to acute inflammation indicates اب ہمارے پاس جو tumor ہوتا ہے with regard to the inflammation جب inflammation کے ساتھ وہ آ جاتا ہے تو اس کو ہم جو انا کیا کہتے ہیں تو اس کو ہم morbid enlargement کہتے ہیں morbid enlargement morbid enlargement enlargement ہے اس میں آپ ایک اور ورد ضرور لکھیں کہ it is indicates autoimmune disease autoimmune disease یہ دونوں آپ لکھیں کیونکہ ان لوگوں کا کوئی بروسہ نہیں ٹھیک ہے اچھا اب آجاتے ہیں لیوکو افیکٹیو نیکروسیس کاملی اکرزین اب لیوکو افیکٹیو نیکروسیس کہاں پہ موسکی جو اینا کامل ہوتا ہے تو وہ برین نہ ہوتا ہے clear اچھا جرنی آف لیوکو سائٹ فرم لومن آف ویسلز انٹو دی انٹرسٹیشیم اس کال جب ہم جو لیوکو سائٹ کی جرنی ہوتی ہے لومن سے لے کر انٹرسٹیشیم تک تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں ایکسٹرہ ویسلزیشن ایکسٹرہ ویسلزیشن آف دی لیوکو سائٹ ایکسٹرہ ویسلزیشن آف لیوکو سائٹ لے رو گئی بات تو یہاں پہ ہمارا جو filling the blanks والا سیکشن ہے وہ ختم ہو گئے ہیں اب اس کے بعد آجاتے ہیں ملٹیپل چوائس کوسٹن تو ملٹیپل چوائس کوسٹن میں پہلا والا جو ہے نا وہ ہمارے پاس کیا ہے کہ ایڈیمہ کیا چیز ہے ایڈیمہ انڈیکیٹس اب نارمول کلیکشن آف لوڈ اندی بونز مسلس سکینز آر انٹرسٹیشل سپیس تو یہ ایسل میں ہمارے پاس انٹرسٹیشل سپیس میں ہوتا ہے اچھا سیلیکٹ کریکٹ سٹیٹمنٹ ریگارڈنگ انیٹ ایمیونٹی انیٹ ایمیونٹی کو ہم کس چیز کو کہا ہے انیٹ ایمیونٹی کیا ہے تو کیا یہ وہ ایمیونٹی ہے جس میں میموری ہوتی ہے یا یہ ہمارے پاس سپیسیفک ہوتی ہے یا یہ سیل پہ ڈیپینڈ کرتی ہیں تو نہیں اس کا جو بیسٹ آنسر ہے وہ ہے ہمارے پاس کہ it is present since birth یہ birth سے جو ہے نا present ہوتی ہے اچھا sorry question number 3 میں یہ کہہ رہا ہے کہ parasite is a living organism which is dependent on another living organism for اب جو parasite ہوتا ہے نا یہ دوسری organism پہ present ہوتا ہے اور یہ کیوں present ہوتا ہے کیونکہ وہاں سے ان کو جو ہے نا ایک چیز مل رہے ہوتی ہے تو وہ ہے ہمارے پاس shelter and nutrition جو اور جو parasite وہاں پہ رہ رہا ہوتا ہے دوسری organism پہ تو وہ کیا لے رہا ہوتا ہے وہ وہاں سے جو ہے نا food and shelter لے رہا ہوتا ہے اس ہوسٹ سے question number 4 so septic shock is commonly caused اب septic shock ہمارے پاس کس وجہ سے جو ہے نا وہ cause ہوتی ہے تو اس کی جو common cause ہے وہ ہے gram positive bacteria ٹھیک ہے جو ہمارے پاس gram positive کوکائی ہے نا اس کی وجہ سے septic shock بہت زیادہ ہوتا ہے the commonest source of an embolus is اب commonest source جو ہے نا وہ embolus کا کیا ہو سکتا ہے تو اس میں اگر جو ہے نا آپ دیکھ لیں اس میں بہت سارے ہیں مطلب commonest source of embolus جو ہے نا وہ trombus بھی ہو سکتا ہے ٹھیک ہے trombus کیوں ہو سکتا ہے کیونکہ اصل میں bubbles of the air human fragments اور foreign bodies جو ہوتے ہیں نا یہ اتنی common نہیں ہے لیکن اس کا جو common اصل میں ہے نا وہ ہے ہمارے پاس trombus کیونکہ اگر ایک whistle میں trombus بن گیا ہے اور اس سے ایک trombus جو ہے نا وہ سٹارٹ ہو گئی ہے اور وہ وہاں پہ رہنا مطلب blockage cause کر سکتے ہیں تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں embolus کہہ سکتے ہیں ٹھیک ہے so the commonest cause of the embolus is the thrombus formation اچھا نیکسٹ کی طرف آ جاتے ہیں so immunoglobulin is produced by immunoglobulin کو کون produce کرتا ہے تو یہ by the plasma cell which of the following laboratory test is generally helpful in the diagnosis of malignancy اب malignancy کی diagnosis کیلئے ہم کون سا test جو ہے نا وہ perform کر سکتے ہیں اب laboratory test کی بات ہو رہی ہے ٹھیک ہے تو laboratory test میں ہم کون کون سا test کر سکتے ہیں اگر آپ کو پتا ہو ہم جو ہے نا urine examination بھی laboratory test میں آ جاتا ہے اس کے علاوہ biopsy بھی جو ہے نا وہ آ جاتی ہے so ہم کون سا test جو ہے نا وہ perform کریں گے کیا ہم blood جو ہمارے پاس complete blood count ہے وہ کریں گے کون سا test جو ہے نا ہم کریں گے یہ اب پہ میں چھوڑتا ہوں کیونکہ یہ آسان ہی MCQs ہے آپ اس کو جو ہے نا حل کریں مجھے بتا دیں comment section میں کہ کون سا test جو ہے نا ہم perform کرتے ہیں اور اس میں ایک اور چیز آپ نے سرچ کریں یہ چاروں options آپ نے سرچ کرنے کس طرح سے سرچ کرنے یہ urine examination کس طرح سے ہوتی ہے biopsy examination کیا ہوتی ہے complete blood count کیا ہوتی ہے tumor markers کیا ہوتی ہے تو یہ آپ نے سرچ کرنا ہے مجھے بتانے ٹھیک ہے اچھا اب آجاتے ہیں thrombosis is the term that is used to indicate clotting of the blood outside the vessel blood coming out of the vessel clotting of blood but within the blood whistles are slowing of the blood circulation تو یاد رکھیں thrombosis اصل میں ہوتا ہے نا یہ جب whistle کی اندر ہمارے پاس کیا ہو جاتا ہے thrombosis ہو جاتی ہے مطلب whistle کی اندر clot بن جاتا ہے لے رو گئی بات اچھا اب آجاتے ہیں carcinoma commonly spread to which of the falling organ first carcinoma ہمارے پاس کون سی organ تک جو ہے نا وہ پہلے جا چکے ہوتی ہے مطلب پہلے پہنچتی ہے تو remember one thing skin بعد میں آتا ہے bones بعد میں آتا ہے سب سے پہلے جو organ ہے جہاں پہ وہ spread ہوتی ہے وہ ہے blood and lymph nodes جو lymph nodes ہوتی ہیں تو اس میں ہمارا جو answer ہے وہ ہے lymph nodes question number 10 benign tumor of bone is caught benign tumor کو ہم کس چلائز جو اندر ریفائن کرتے ہیں تو اس میں ہمارے پاس condroma ہے fibroma ہے osteoma ہے اس میں skin ہے cartilages ہے تو اس میں جو ہمارا answer ہوگا وہ ہے osteoma جاں clear کیونکہ یہ ہمارے پاس benign tumor of bone ہے اچھا next کی طرف آ جاتے ہیں true and false کی طرف تو true and false میں اگر آپ دیکھ لیں سارا microbiology سے لیا گیا ہے اب candida albicans albicans is an opportunistic fungus کیا ہمارے پاس جو candida albicans ہے یہ ہمارے پاس opportunistic fungus ہے تو ہاں یہ بلکل ہے اچھا anaerobic bacteria grows only in the presence of oxygen کیا anaerobic bacteria oxygen کی presence میں growth کرتی ہے تو نہیں کیونکہ anaerobic bacteria کو oxygen کی ضرورت نہیں ہوتی question number 3 gram stain is the most commonly used in the histopathology کیا ہمارے پاس gram stain جو ہے نا وہ histopathology کیلئے commonly used ہوتے ہیں تو نہیں false ہے کیونکہ جو ہمارے پاس common use ہوتے ہیں وہ ہے usein usein ہے hematoxylene 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 clear اچھا spherical and oval shape bacteria is called coca بالکل اس کو ہم کوکائی کہتے ہیں یا کوکس کہتے ہیں جو spherical and oval shape ہوتے ہیں اس کو ہم کوکس کہتے ہیں proteus vulgaris is a gram negative rod کیا proteus vulgaris ہمارے پاس gram negative rod ہے تو یہ بالکل ہمارے پاس gram negative rod ہے organism giving shelter to another organism is called the host اب ہمارے پاس جو organism ہوتے ہیں وہ دوسرے organism کر اگر shelter دے رہے ہوتے ہیں تو اس کو ہم host کہتے ہیں تو بالکل اس کو ہم host کہتے ہیں ایک ہوتا ہے مہمان ایک ہوتا ہے مذبان تو وہ مہمان وہی ہے جو وہاں پہ رہ رہا ہے جو مذبان ہے وہ وہ جو مہمان نوازی کر رہا ہے وہ اس کو ہم مذبان کہتے ہیں ٹھیک ہے اچھا نیوٹرین ایگار is the most commonly used synthetic medium for culture ہاں اصل میں اس میں نیوٹرین ایگار میں ہمارے پاس دو ہوتے ہیں ایک ہے نیوٹرین ایگار ایک ہے نیوٹرین بروت تو نیوٹرین بروت اور نیوٹرین ایگار میں یہ فرق ہوتا ہے کہ جو نیوٹرین ایگار ہیں یہ ہمارے پاس solid میں ہوتا ہے اور نیوٹرین بروت ہمارے پاس دیکوڑ میں ہوتا ہے تو میرے خیال میں یہ جو ہے نا یہ ہمارے پاس ٹیک ہے یہ true ہے اچھا man is the intermediate host of the ascaris lembricoids یہ غلط ہے کیونکہ man جو ہے نا ascaris میں ہمارے پاس intermediate host نہیں ہوتا ہے کیونکہ یہ ہمارے پاس definitive host ہوتا ہے definitive host ہوتا ہے تو یہ ہمارے پاس false ہو گئے اچھا malaria is caused by plasmodia تو کیا ہمارے پاس malaria plasmodium کی وجہ سے caused ہوتے ہیں تو یہ آپ کو یاد ہونا چاہیے کیونکہ یہ نائن کلاس سے پڑھایا جاتا ہے so it is true last میں ہمارے پاس ہے rot shape bacteria is known as spirulum rot shape جو bacteria ہوتی ہے اس کو کیا ہم spirulum کہتے ہیں تو نہیں کہتے کیونکہ ہم اس کو جو انا کیا کہتے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں bacillus لے تو یہ ہمارے پاس ہو گئے آپ لوگوں کے جو true and false ٹھیک ہو گئی بات اچھا یہ ہمارے پاس pathology کا جو پیپر ہے وہ ختم ہو گئے ہیں انشاءاللہ اس کے بعد دوسرے والے کو بھی جو انا ڈسکس کریں گے اس سے پہلے میں نے یہ والا جو انا یہ ڈسکس کیا ہوا ہے یہ میں انشاءاللہ اپلوٹ کروں گا بھی اور میرے خیال میں اپلوٹ کیا جا چکا ہے ٹھیک ہے کہ chronic inflammation کیا ہے گرین لوم اور یہ سارا کچھ دونوں دیکھ لیا کریں تاکہ جو انا آپ کے پیپر میں آسانی ہو انشاءاللہ نیکس لیکچر میں ملیں گے چینل کو سبسکرائب کریں اور جتنی بھی دوست ہیں ان کے ساتھ یہ جو انا آپ چینل کا لنک جو انا وہ شیئر کر دے تاکہ ان کو بھی فائدہ ہوں تینکیو سو مچ نیکس ٹائم ملیں گے نیکس پیپر میں ملیں گے تب تک کیلئی اجازت دے اسلام علیکم ملیں گے